موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو ویورز اس چینل پہ میں آپ کے لیے مختلف سرویس اورینٹیڈ کریئر اورینٹیڈ ویڈیوز بناتا ہوں جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ان جوبز کے لیے ہونے والے ایکزیمز میں سے کس طرح آسانی سے گزر سکتے ہو چاہے وہ ریٹن ٹیسٹ ہو چاہے وہ فیزیکل ہو چاہے وہ انٹرویو ہو تو ان سب مراحل پہ میں آپ کے لیے بہت سی ویڈیوز بناتا ہوں اس چینل پہ میرے سب بہت سی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں آپ سب وہ غور سے دیکھ لیا کریں اور ان میں سے اپنا فائدہ اٹھا لیا کریں اپنی لائف کے تجربات شیئر کرتا ہوں آپ سے آج کی میری ویڈیو جی کے پی ایف کا تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے آئی ایس ایس پی سینٹر میں جب آپ چلے جاتے ہو آپ کو کال لیٹر آ گیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس سے پہلے کہ ڈیٹیل سے آپ کو چیزیں بتاؤں چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا بیل کا آئیکن دبا کے آل پہ کلک کر دیجے گا تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ اس طوار ہے اور آپ اس طرح سے میری ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہے آپ کو نوٹیفکیشن آجائے اور سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تھانکیو ویری مچ جی تو دیکھئے چار جگہوں پہ پاکستان میں آئی ایس ایس بھی ہوتا ہے انٹر سرویس رسٹیکشن بورڈ چار جگہوں پہ چار شہروں میں گجرانوالا، کوہٹ، کوئٹا اور کرراچی یہ میں آپ کو بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں جہاں بھی آپ کا نام پڑے گا آپ کو ایک کال لیٹر آئے گا اس کال لیٹر میں اندر ساری چیزیں اس میں لکھی ہوں گی اتنی بنیانز، اتنی نیکر، اتنی شرٹ، جوگرز یہ وہ سارا کچھ آپ وہ ساتھ لے لیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چیک لسٹ بنائیں اس فارم کے مطابق ایک چیک لسٹ بنائیں اس چیک لسٹ کے مطابق آپ اپنی چیزیں بیک کے اندر رکھتے جائیں اور اس کو ٹک کرتے جائیں جو چیز بیک میں رکھتے اس کو ٹک کر لیا اس طرح سے آپ اپنا بیک تیار کریں تو آپ کوئی چیز بھولیں گے نہیں بچے ہوتے ہو آپ کی ایج چھوٹی ہوتی ہے اکل تھوڑی کم ہے فورتی زیادہ ہے سپیڈ زیادہ ہے بہت سے چیزیں آپ چھوڑ جاتے ہو اس لیے کہتا ہوں کہ پتر چیک لسٹ بنا لو آپ کی ایج سے ہم گزر کے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس ایج میں بچے ذرا جلدی میں ہوتے ہیں ان کو جلدی ہوتی ہے پھر بعد میں جا کے ڈھونڈتے پھرتے ہیں چیزیں اور ایک دوسرے کہ پوچھتے ہیں یار مجھے دے دیں فلانی چیز میرے پاس نہیں اوہ گھر رہ گئے یار یہ مجھے دے دیں تو وہ ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے وہ کوئی پھر وہاں پہ کوئی چیز آپ کو نہیں دے گا اس لیے چیک لسٹ بنا لیں اور اس کے مطابق اپنا بیگ تیار کریں یہ ہوگی پہلی بات دوسری بات اس کو بعد پھر دوبارہ سے اس کو چیک کر لیں بیگ کو ری چیک کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ کو اگر سمجھتے ہیں کوئی ایڈیشنل چیز بھی چاہیے تو وہ بھی بیگ میں ساتھ رکھ لیں آپ کی وہاں پہ کھانے کے لیے کچھ بھی کوئی ایسی چیزیں اس میں میری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیجئے گا گوھر سے اس میں میں نے ایک ایک چیز آپ کو بتائی ہوئی ہے آپ کے کس طرح سے آپ کو بیگ تیار کرو گے آئی ایسیس بی کے پانچوں دن کی الگ الگ میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں وہ گوھر سے دیکھ لیجئے گا چینل کے اوپر ایک ایک چیز میں نے بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے بیگ اس طرح تیار کرنا ہے اینی ہو اس کے بعد آپ چلے جاتے ہو جی آئی ایسیس بی سینٹر میں آئی ایسیس بی سینٹر میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جاتے ہی آپ کے پہلے دن میں آپ کو چیس نمبر ایلوٹ ہوتے ہیں آپ کی ریجسٹریشن وہاں پہ ہوتی ہے آپ کی ڈاکومنٹس فیل ہوتے ہیں اور یہی انیشیل ٹیسٹ دوبارہ سے سارے لیے جاتے ہیں وہاں پہ پہ پہلے دن میں دوسرے دن آپ کا ہوتا ہے سکرین ٹیسٹ اور سکرین رائٹنگ سٹوری رائٹنگ سٹوری رائٹنگ میں اور سکرین ٹیسٹ میں آپ نے دو چیزیں کرنی ہوتی ہے ایک سینٹنس رائٹنگ اور ایک سٹوری رائٹنگ پکچر سٹوری اس کو کہتے ہو سکرین سٹوری کہلو جو مرضی کہلو آپ کی وہ دو چیزیں ہوتی ہیں ان میں اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ آئی ایس ایس بی میں فیل ہو سکرین ٹیسٹ موسٹ ایمپورٹن بہر حالہ ہوتا ہے جی وہاں پہ آپ پاس ہو گئے تو آپ پھر آلموسٹ پاس ہی ہوتی ہو آگے جا کے پھر گروپ ڈسکیشن اور گروپ ٹاسک رہ جاتی ہے وہ تو آسان ہی ہوتی ہے چینل پہ گھر سے دیکھ لیجئے گا مقصر بتا جاتا ہوں کہ آپ نے جملے بناتے ہوئے اچھی وکیبلری اور اچھے الفاظ کا استعمال کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک بریو لفظ آب گیا تو آپ لکھو گے یا ایم بریو یا اسلامیز ویری بریو اس طرح کا جملہ ہرگیز نہیں لکھنا آپ نے کوئی اچھا جملہ لکھنا ہے پاکستان ملٹری سولجر بریویس سولجر ان دا ورلڈ اس طرح کر کے لکھ لیں یا یہ لکھ لیں کہ SSG commandos are very brave in whole world یا اس طرح کر کے لکھ لیں کہ پاکستان آرمی the bravest آرمی in the world یعنی کوئی بھی ایسا جملہ آپ لکھو گے جس میں آپ کی وکیبلری بھی ظاہر ہوگی اور آپ کا جملہ اچھا بھی لگے گا تو اس لیے اس سے یہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے آپ نے چیزیں فڑا فٹ کور نہیں کر رہا پیچھا نہیں اپنا چھڑا رہا جان نہیں چھڑا رہا یہ صحیح کام کر رہا اور اس کو پتا ہے چیزوں کا سو اس طرح کے آپ نے جملہ لکھنے ہیں اور جو سٹوری آپ کو لکھنے کے لئے دی جائے گی اس میں کوئی نہ کوئی ایسی پکچر ہوگی جس میں آپ کا ذہن جو ہے وہ مائنس سوچے گا نیگٹیو کی طرف جائے گا نیگٹیو تھنکنگ آپ کے ذہن میں آگی اس میں آپ نے پوزیٹیو رہنا ہے اسی سٹوری کو آپ نے پوزیٹیو بنا دینا ہے چاہے وہ جتنی مرضی نیگٹیو ہو پوزیٹیو رہنا ہے کہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے وغیرہ وغیرہ اس طرح کا کوئی اس کو ایشیو دے دے موڑ دے اس کو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہوتے ہیں اونلائن اکیڈمیز میں بہت بہت سے بچے تیاری کر رہے ہوتے ہیں آپ بھی تیاری کر سکتے ہیں اینی ہو اس کے بعد جی آپ کا ہو جاتا ہے اگلا دن آ جاتا ہے تو اس میں آپ کی ہوتی ہے گروپ ڈسکشن اور گروپ ٹاسک گروپ ٹاسک جو بچے کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو باری باری لیڈر بنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو کچھ ڈرام کچھ پٹے کچھ رسے کچھ چیز دے دی جاتی ہیں اور کچھ بندے اس کو دے دی جاتے ہیں چھ ہو سکتے ہیں سات ہو سکتے ہیں پانچ ہو سکتے ہیں آٹھ ہو سکتے ہیں کتنے بھی وہ آئی ایس ایس پی سینٹر والے جو کمانڈر ہوتے ہیں جو چیف ہوتے ہیں وہ ہی سلیکٹ کرتے ہیں کہ کتنے بچوں کی ٹیم بنیں گی اس طرح سے ہر بچے آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ چلا جاتا ہے اس کو نقشہ دے دیا جاتا ہے میپ دے دیا جاتا ہے اس کو کہا دیا جاتا ہے کہ یہاں یہاں پر مائنز ہیں دل دل ہے جو بھی ہے نشان لگا دی جاتے ہیں آپ یہاں پاؤں آپ نے نہیں لگانا اور یہاں آپ اپنا پاؤں لگا سکتے ہو تو اس طرح سے آپ وہ ٹاسک مکمل کرتے ہو گیون ٹائم کے اندر جو بھی آپ کو ٹائم بتایا جاتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا گروپ ٹاسک اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی گروپ ڈسکشن گروپ ڈسکشن میں بھی آپ کو باری باری سب کو بولنے کا چانس دیا جاتا ہے موقع دیا جاتا ہے اس میں آپ گروپ ڈسکشن کرتے ہو آپ کو ٹاپک دے دیا جاتا ہے اس ٹاپک کے مطابق آپ کام کرتے ہو تو اس میں بھی آپ نے ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے اس میں میری یہ لگ لگ ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں گھوڑ سے دیکھ لیجئے گا میں نے بتایا ہوا ہے کہ گروپ ڈسکشن میں آپ کی اس طرح سے کامیاب ہو سکتے گروپ ڈسکشن میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے بہت سے بچے جہاں وہ اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں اور بہت سے بچے کنفیوز ہونے کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ صحیح طرح سے کوئی چیز بولتے نہیں ادا نہیں کرتے محفیل میں بیٹھ کے بول نہیں سکتے اگر اس ایک ساتھ ڈسکشن نہیں کر سکتے اگر انگلیش کا ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے تو انگلیش میں ہی بولیں اگر اردو کا ٹاپک دیا گیا ہے تو اردو میں ہی بولیں اس میں کوئی ایسا چکر نہیں ہے کنفیوز مت ہوں اگر انگلیش صحیح طرح سے آتی ہے تو صحیح طرح اس کو ادا کریں پرونسیشن کریں اگر آپ کو کچھ انگلیش میں پوچھا جاتا ہے اگر اردو میں پوچھا جاتا ہے اس کا جواب بھی اردو میں ہی دیں وہ وہاں پہ انگلیش بولنی مت شروع کر دے اس طرح کی بہت چھوٹی چھوٹی میسٹیکس غلطی ہیں آپ کرتے ہو جو ہم آپ کو آن لائن کلاسیز میں بتاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی ہو جاتی ہے جی گروپ ڈسکشن اس کے بعد پھر آپ کا آ جاتا ہے اگلے دن آپ کے ری ٹیسٹ والا دن ہوتا ہے یا انٹرویو کا دن ہوتا ہے اس دن آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں اور جن بچوں کا وہ سمجھتے ہیں آئیس ایس بی والے جو جتنی بھی ٹیم ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا دوبارہ سے ٹیسٹ لینا چاہیے تو وہ ٹیسٹ اس کا دوبارہ سے ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ کا گروپ ڈسکشن والا جو دن ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ جتنے بچے پاس ہو جاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں انٹرویو ہو جاتے ہیں انٹرویو بھی وہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں آپ کو بتا دی جاتی ہیں کہ یہ آپ کی چار پانچ دن کی جو کار کردگے آپ نے یہ کیا ہے تو اس طرح سے آپ کے آئیس ایس بی کے پانچوں دن ہو جاتے ہیں اس پر میری الگ سے ویڈیو پڑی ہوئی ہیں گھوڑ سے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد پھر آپ کو ہر چیز کا پتا چل جائے گا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک دن کی الگ الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں میں نے تمام چیزیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں تو اس طرح سے آپ کی ہو جاتی ہے یہ فائیو ڈیز آئیس ایس بی اس کے بعد پھر آپ کو فارغ کیا جاتا ہے جن بچوں سے وہ فارم شوم فل کروائے جاتے ہیں آخر پہ اور ان کی ڈگری اور اسناد اور ہاں چیز رکھ لی جاتی ہے ان کو وہ بچے آل پوسٹ سلیکٹ ہوتے ہیں اور جن بچوں کی ڈگریز اور اسناد واپس کر دی جاتی ہے ان کے پیچھے سٹیمپ لگا دی جاتی ہے آئیس ایس بی کی مہر لگ جاتی ہے کہ یہ آئیس ایس بی چانس اویل کر چکا ہے اس کے ساتھ ڈیٹیل ساری نیچے لکھی ہوتی ہے ساتھ میں سٹیمپ لگا دیتے ہیں ڈگریز کی بیک سائیڈ پہ وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فیل ہیں وہ سلیکٹ نہیں ہوئے آپ پھر بعد میں پوچھتے ہو کہ سارا ہم تو آئیس ایس بی کلیر کر رہے تھے تو ہمیں وہ لیٹر نہیں آیا ہم اب تک ٹریننگ پہ نہیں گئے فلان نہیں کیا تو بیٹا آپ پاس نہیں ہوئے تھے آپ فیل ہوئے تھے گھوڑ سے سننے جی اس کے بعد پھر جو بچے پاس ہو چکے ہوتے ہیں ان سب کی ڈگری اصنات وہیں پہ رکھ لی جاتی ہیں ان سے پھر سے فارم فیل کروائے جاتے ہیں کچھ چیزیں فیل کروائی جاتی ہیں اس کے بعد پھر ان کو ٹریننگ کے لیے لیٹر آتا ہے اور وہ جاتے ہیں واپس رسال پر جیسے جیسے اکارڈنگ ٹو پولیسی آف پاکستان اے فورس پی اے ایف نے جو چیزیں دیفائن کیا ہے اس طرح سے وہ ٹریننگ پہ جاتے ہیں اس سے اگلے مرلے میں کیا ہوتا ہے کیسے کیسے آپ جا سکتے ہو کیا کیا کرتے ہو اس پر میری الگ سے ویڈیو آ جائے گی وہ غور سے دیکھ لی جائے گا اس طرح سے پاکستان اے فورس کے مطلق ڈیٹیل سے میں ویڈیوز آپ کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ آج کل وہ کینسیز آئی ہوئی ہیں اور تمام بچے جو ہیں وہ سارے اچھی طرح سے اس کو پاس کرنے کو بچے آپ میں سے رہنا جائے میرے اس طرح دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ علمیٹی بلیس یو آل آپ سب کامیاب ہو جاؤ اور آپ اچھی زندگی گزارے ہو پریکٹیکل لائف میں آجاؤ اور ایک عونوریبل عزت والی جوب کا آغاز کرو پاکستان اے فورس میں جیڈی پائلٹ بننا جی خواب ہوتا ہے جی بہت سے بندوں کا ڈریم ہے اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے جی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تل دین ٹیک کیر اللہ حافظ اور گود بائی پاکستان زندہ بات